اسلام علیکم سیکنٹیئر اور آسمان سے پانی نازل کیا اور اس سے رزق کے طور پر تمہارے لئے پھل نکالے پس تم کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناو اور تم جانتے ہو تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اسے انسان کے لئے فرش اور بچھونا بنا دیا ہے زمین نہ پانی کی طرح نرم ہے اور نہ لوہے کی طرح سخت ہے کہ ضرورت کے مطابق کو استعمال نہ کی جا سکے بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان اس کو بنایا گیا ہے ضروریات زندگی جا ہے اس کے لئے وہ کام دے سکے ہم خود غور غور جب کرتے ہیں کہ ہماری روز مرہ زندگی میں زمین کا کتنا استعمال ہے کس طرح ہم نے اس کو اپنے لئے فرش بنایا ہے انسانی جسم کو رہا تو آرام سکون ملتا ہے اس پر لیٹ کر اور اس کے لئے بے تہاشا رہا تو آرام کے وسائل اللہ تعالیٰ نے اس میں مہیا کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جس طرح زمین میں لاکھوں سہولتیں اس کے لئے پیدا کی ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی زمین والوں کے لئے چھت کا کام دیتا ہے اس کو بڑی زیب و زینت کے ساتھ مزین کیا ہے اس میں روشنی کے لئے چاند سورر اور ستاروں کو لگا دیا ہے تاکہ ان کی مدد سے اپنے کاروار کو سر انجام دے سکیں تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بھی برستا ہے جس سے مختلف ضروریات زندگی ہماری پوری ہوتی ہیں بارش کا ایک جامع طریقہ اختیار کیا ہے یعنی سورج کی وجہ سے سمندر کے پانی کا بھاب بننا بادلوں کی شکر اختیار کرنا پہاڑوں سے ہوا کا ٹکرانا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں جسے انسانی عقل جو ہے وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے خود قرآن پاک میں اشاد ہوتا ہے اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلہ نکالا آسمان سے پانی برسانا اس پانی اور زمین کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے کھانے کی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے خاص طور اس میں پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے پیدا کی ہیں جن کو انسان بڑے مزے لے لکر کھاتا ہے انسان اور جانوروں کی نشنوان انہی چیزوں سے ہوتی ہے تمام دانداروں کے لیے خوراک کے سمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں ہمارے لیے اور خود سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بتاؤ جو کچھ تم بوتتے ہو کر کیا ہے وہ ہم سب عام و خاص اس جی سے واقف ہیں کہ ان نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے نہ کسی کو ہم سر اور ہم مرتبہ قرار دیا جائے کرچہ اہلِ عرب جو تھے وہ خالق اور برتر ہستی کے قائل تھے لیکن بتوں فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو اللہ کا شریک اور مدد مقابل بھی مانتے تھے اس بات کو دھرائیا گیا کہ تم یہ باتیں جانتے بھی اور پھر شرک بھی کرتے اور ایک جگہ اشاد روانی ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے شک اللہ تعالی یہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھرائے جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے اور اگر تم کو اس کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مدرگاروں کو بلالو اگر تم سچی ہو پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے پس اس آگ سے ڈرو جس کا اندن لوگ اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو شک شبہ سے بالاتار ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ کلام الہی ہے قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے تو کفار مکہ کا خیال ہے کہ یہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں ان کا اپنا بنایا ہوا ہے جادو کی وجہ سے ہے یا کوئی جن بھوت پریت وغیرہ آ کر انہیں دے جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اعلان فرما دیا کہ اگر تمہیں ہمارے اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کی طرح کی اس کی مثل تم بھی ایک کلام جو ہے وہ بنا لاؤ ایک صورت یا ایک آیت بنا لاؤ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے اپنے شائروں و دیبوں اور مایان آزدان و شروعوں کی حمایت بھی حاصل کر لو اپنے شک و شبہ کا آزالہ کر لو تو یہ چیلنج جو ان کو کیا گیا تھا متعدد مقامات پر کیا گیا سورہ بن اسرائیل میں اس طرح سے ارشاد ہوا ہے کہہ دو کہ اگر تم جنوں ان متفق ہو کر بھی زور لگائیں اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے خواہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائے اب کفار مقب کا اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا ایک طرف تو قرآن حکیم کے کلامِ الٰہی ہونے میں وہ شک و شبہ کا شکار تھے اور دوسری طرف اس جیسے کلام کے پیش کرنے سے کاثر بھی تھے اکل اور سمجھ کا تقاضی تو یہ تھا کہ قرآن جید پر ایمان لے آتے لیکن وہ اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے مستقل اس کی مخالفت میں پڑے رہے ہیں اس لئے ان کو کہا گیا کہ اندھے ہیں بہرے ہیں گنگے ہیں یہ پلٹنے والے نہیں ہیں اس لئے جب بہت دفعہ ان کو یہ اعلان کیا گیا ان کو چیلنج کیا گیا کہ ایک صورت بنا لاؤ دس صورتیں بنا لاؤ پھر اس کے بعد صورہ کوسر جو صرف تین مختصر آیات پر مشتمل ہے خانہ بقابہ میں لکھ کر لٹکا دی گئی اس جیسی مختصر صورت کے مقابلے میں اپنا کلام بنا لاؤ لیکن جیسا کہ خود قرآن جید نے دعویٰ کیا کہ تم ہرگز ایسا کلام پیش نہیں کر سو گو گے تو ایسا ہی ہوا چند دنوں کے بعد کسی عدیب کی نظر جب اس آیت پر پڑی تو دپکار اٹھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے لہٰذا صورت کے آخر میں لکھا یہ انسان کا کلام نہیں ہے قرآن پاک میں ایمان لانے کی سزا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے قرفار کو تنبیہ کی گئی ہے تو کہ تم اپنے موقف میں جھوٹے ہو قرآن اپنے دعوے میں سچا ہے تمہیں چاہیے کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہو تاکہ تم جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکو ورنہ تمہارا مقدر جہنم ہوگا یہ ایسی جگہ ہے جس کا اندن پتھر اور انسان ہوں گے جہاں تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ اور من گھڑت مابود جو اکٹھے ان کے ساتھ اکٹھے جلتے رہو گئی آگ اس قسم کے لوگوں کے لئے ہی تیار کی گئی ہے اور ان لوگوں کو بشارت دے دو جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے بے شک ان کے لئے باغات ہیں ان کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں اور جب بھی انہیں دیا جائے گا ان میں سے کوئی پھل تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا اور انہیں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جیسے پچھلی آیت میں کفار کو ایمان نہ لانے کی تنبیہ بھی کی گئی اور وعید بھی سنائے گی اس آیت میں مومنین کو خوشکبری دی گئی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی عطاعت کریں گے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے وہ اپنے اللہ تعالی کے فرما بردار وندے ہوں گے اور اللہ تعالی ان کو اپنے انام اکرام سے نوازیں گے تو اللہ تعالی نے سب سے پہلے ان کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے ایک ایسا باغ ہے جو گھنے درختوں سے بھرا ہوا ہے ایسی چیز جگہ ہے کہ جو اس سے پہلے آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی اس لئے ارشاد باری تعالی کوئی شخص نہیں جانتا لیکن کہ حواظ ظاہری کے کیا کیا چیزیں مکفی رکھی گئی ہیں جو انسان کی آنکھ کے لئے تھندک کا باعث بن سکتی ہیں ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے سالے بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر گزرا ہے جنت کے حسین و جمیل باغات انچے انچے ہیں جن کے نیچے بے نہرے بہر رہی ہیں اور نہرے صرف پانی کی نہیں ہیں بلکہ اس میں دودھ اور خالص شہد کی ہیں جس طرح دنیا میں نہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ان جنت کی نہروں کے اندر ہیرے جوہرات جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جنت میں بہترین خوراک سے انسانوں کی مہمان نوازی کی جائے گی قسم قسم کے پھل دیے جائیں گے اور ایسے پھل ہوں گے کہ جو ایک ہی طرح کے بے شمار ہوں گے جن کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے پہلے کھائے ہیں وہ دنیاوی پھلوں سے بھی ملتے جلتے ہوں گے ان کو لے کر پہچانے کے لیکن ان کی لذت میں اور دنیاوی لذت میں بہت فرق ہوگا جنت میں پاکیزہ جوڑے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد اور مردوں کے لیے پاکیزہ بیویوں ہوں گی عورتوں کی پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے وہ پاک ہوں گی جنت کی زندگی دائمی اور عبدی ہوگی وہاں کی کسی نعمت کو فنان نہیں ہوگا یہ لوگ انہمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خورم زندگی بسر کریں گے اللہ پر ایمان اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق میں نیک عمال کرنے والوں کے لیے یہ زندگی اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی ان اللہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان کرے پس جو لوگ ایمان لائے اور جانتے ہیں کہ یہ بات ان کے پروردگار کی طرف سے ہے اور جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں جو ایمان لائے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر بات ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو عدائت دیتا ہے وہ صفاء فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا بے شک اللہ تعالی قرآن جید میں حقیقت بیان کی ہے کہ یہ معمولی مخلوق مچھر اور مکھی جو ہیں وہ ان کے بوتوں سے بہتر ہیں جو کہ خود نہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ اگر ان کے اوپر یہ چیزیں بیٹھیں تو ان کو اڑانے کب بھی باعث بن سکتے ہیں قرآن پاک ان کے طرح کفار کے طرح کے اعتراض جو وہ کرتے تھے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ دیکھو یہ کیسا کلام ہے جس میں مکھی مچھر اور مکڑی جیسی جس میں مکڑی جیسی حقیر اور قابل نفت چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی دراصل کفار کی بے اقلی اپنی بے بسی کے باوجود اس سے زیادہ اور کیا رہ گیا تھا کہ وہ خواب مخواقیڑے نکالتے تھے اوچھے اور کمینے ہتکنڈے استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور گھٹیا چیزوں کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم ہویاں محسوس کرتے ہیں قرآن جید میں بہت سی باتوں کے مثال سے ایسی مثالوں سے بیان کر کے اس موضوع کی وضاحت کی گئی ہے اس مقام پر بھی یہی انداز تیار کیا گیا ہے قرآن جید میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس جیسی کم تر اور حقیر مخلوق کو پیدا کر سکے بلکہ یہ مقام پر یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ تم سب مل کر ایک مکی ہی کو پیدا کر کے دکھا دو دراصل اس قسم کی مثالیں دینے کا مقصد انسانوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے جن چیزوں کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مچھر مکھی اور چونٹی سے بھی کم ترحقیر چیزیں ہیں یعنی اللہ کی حیثیت کیسے حاصل کر سکتی ہیں لہٰذا کسی مفید چیز کی وضاحت کے لیے حقیر شرمناک چیز کا ذکر کرنا نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی وہ عظمت کے خلاف ہے تو اس قسم کی مثالوں پر مومنین اپنا سر تسلیم کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہیں ان مثالوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان سے وہ راہ ادایت حاصل کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو شریف الطبع ہیں صحیح بصیرت کے حامل ہوتے ہیں اور اپنے رب کے فرما بردار اور متی و فرما بردار ہوتے ہیں ان مثالوں سے دوسرا گروہ جو منکر حق ہوتا ہے متضاد رد عمل کا اضار کرتا ہے یہ لوگ زلالت اور گمراہی کے دل دادا ہوتے ہیں ان کی فطرت میں کجی کھوٹ بھرا ہوتا ہے اور ان جیسی مثالوں سے تمسکر کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ترہ ترہ کے لوگو اور بے معنی اعتراضات کرتے ہیں یہ لوگ اللہ رسول کے نافرمان ہوتے ہیں اس طرح گمراہی اور دلالت کے گڑوں میں جا پڑتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ یہ گمراہ تو فاسق و فاجر ہی تھے اور جو لوگ اللہ کی عہد کو پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے عالم ارواح میں جوہد لیا اس کے بعد وقتاً فوقتاً تجدید اور تحصیق کے لیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنین اور انسان کو مزید یاد دلایا کہ عطاعت اور فرمبرداری کا جوہد تم کر کے آئے ہو اس قسم کے شیطانی فطرت انسانی اللہ کی نافرمانی کر کے اس حید کو توڑ ڈالتے ہیں وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں ان رشتوں میں جنہیں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں حقوق اللہ بھی شامل ہیں تو اللہ کی نافرمانی اس کے بندوں سے پہلو تحی سے پیش آتے ہیں آپس کے معاملات اور حقوق و فرائض سے کنارہ کش ہوتے ہیں قطع رحمی کا باعث بنتے ہیں اس نے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ آپس کی حقوق فصف کرتے ہیں فساد پھیلانا وعدوں کی پاسداری نہ کرنا اللہ تعالیٰ اور بندوں کے دمیان کیے ہوئے عہد کبھی خیال نہ رکھنا تو ایسے آپس میں انتشار لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد کا باعث بنتے ہیں عدل انصاف اس سے ختم ہو جاتا ہے اس قسم کے فاسق نافرمان اور باغی اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد پھلاتے ہیں جس کی وجہ سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے لوگ سرسر خسارے اور نقصان میں ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اتمنان خلب حاصل نہیں ہوتا پورا معاشرہ مختلف قسم کی برائیوں اور باد اخلاقیوں میں مطلع ہو جاتا ہے وہ دنیاوی خسارہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے اور آخرت کا خسارہ جو جنت کی نمطلع سے محرون کر دیا جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ قزیم خسارہ انسانی بغتی اور انسانی بدقسمتی کا تم پر اللہ تعالیٰ کا انکار تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو انسانی تخلیق پر غورفت کرنے کی دعوت اس میں دی گئی ہے ایک انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ تمام مخلوق کا خالق ہے اللہ کے بغیر تو کوئی شخص سارے سارے انسان مل کر بھی اگر اللہ کے بغیر سارے انسان بھی مل جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے انسانی پیدائش کے مرحلے پر غور کریں تو خود انسانی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اکل کے اندوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی انسان کو اس دنیا میں جو ایک مقررہ وقت دیا گیا ہے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو موت آنی ہے رشاد باری تعالیٰ ہے ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہیں تمہاری موت تمہیں آئے گی خواہ تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ ہو تو جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عصرہ فیلہ السلام سور پھونکیں گے ساری کائنات درم برم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت عصرہ فیلہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر پہلے سے لے کر آخر تک تمام مرے و انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے یہ بات پاکیت کے ساتھ سمجھائی گئی تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب کتاب جائے گا سارے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اچھر کے میدان میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ تخت عدالت پر جلوہ فروز ہوں گے اس دن ترہا اس کی حکومت ہوگی کسی کو بھی کسی کی بھی مجال نہیں ہوگی اس ساری چیزوں سے اپنے خالق حقیقی کو تمام انسانوں کو چاہیے کہ اپنے خالق حقیقی کو پہچانے اور ایمان لے آئے تاہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو وہی تو ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لئے پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی سات آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیئے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو پھر اس میں ضروریات زندگی کے تمام چیزیں انسانوں کی ضرورت کے مطابق اس کے استعمال کی تمام چیزیں جو تھی وہ پیدا کی انسان جب زمین کی اوپر کی چیزیں اس کے اندر پشیدہ خسانے دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی انسان کو چاہیے کہ وہ زمین کی پیداوار پر غور کرے اپنی پیدائش پر غور کرے اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے مادنیات اور زمین سے بے تہاشا انام و اکرام سے اسے نوازہ ہے جس نے تمام نعمتیں پیدا فرمائی اس کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی پھر اسے انسانی ضروریات کے سمان سے بھر دیا بعد ازا بلندی کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان سے نظام شمسی کے سات سیارے جو زمین کے علاوہ ہیں یہ اسمان زمین اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کرشاد ربانی ہے کہ جنہوں انسانوں کو انسان کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا آیت کی آخری اس سے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم بیان کی ہے یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تمام غیب کی رازوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے زمین و آسمان ہر قسم کی کوئی بھی چیز اس کی علم سے باہر نہیں ہے ہماری نیت دلوں کے حال جانتا ہے اور ہر ہر عمل سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ انسان کی اس صفت پر امان کامل رکھتا وہ تو وہ نافرمانی اور گناہ سے بچ جائے عمال سالحہ کے کام کرر کبھی بھی اپنے جگہ سے نہ ہلے اور اس طرح سے کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنی ہمارا لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے تینکیو